موسیقی آدھاب یہ اعتماد کی قبریں سب سے پہلے پیشے سرکیاں مرکزی حکومت کا آر ایس اس کے تعلق سے بڑا فیصلہ اپوزشن جماعتوں نے کی شدی تنقید یوگی حکومت کو سپریم کورٹ کا دھککا نیم پلیٹ ماملے پر لگی روک تیلنگانہ میں بجٹ اجلاس کا منگل سے آغاس ڈپٹی چیف نیسٹر پیش کریں گے بجٹ اپنے ہی گھر میں چوری تیلنگانہ کے نرمل میں عجیب و غریب واقع اور ہیدراباد کے پرانے شہر میں درخت گر پڑا ایک ہلاک چار زخمی گاڑیوں کو بھی پہنچا نقصان بنگلہ دیش میں سپریم کورٹ نے ملازمتوں میں کورٹا سسٹم پر عمل درامت روک دیا ہے لیکن طلبہ نے پھر بھی اعتجاد جاری رکھنے کا اعلان کیا پیر کے دن ملگیر ہرٹال کی اعلان کیا گیا غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق بنگلہ دیش میں متنازہ کورٹا سسٹم کے قلاب سپریم کورٹ کے حکم پر کورٹا سسٹم میں تبدیلی کے باوجود طلبہ نے ہرٹال اور اعتجاد جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بنگلہ دیش میں سڑکیں تو پرسکون ہو گئیں لیکن طلبہ قائدن نے اس وقت تک اعتجاد جاری رکھنے کے عظم کا اظہار کیا جب تک کہ ہراست میں لیے گئے تمام افراد رہا نہیں کیے جاتے اور جن اہل کاروں نے کریک ڈاؤن کا حکم دیا تھا وہ مصطفی نہیں ہو جاتے واضح رہے کہ بنگلہ دیش میں ایک ہفتے سے جاری ملگیر اعتجاجی مظاہروں میں اور سیکریٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں ایک سو اکاون افراد حلاق اور سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں غزہ میں شہید ہونے والوں کی تیداد انچالیس ہزار سے تجاوز کر گئی اسرائیلی فورسز کے وحشیانہ فضائی اور زمینی حملوں سے غازہ میں امواد کی تیداد انچالیس ہزار سے تجاوز کر گئی ذرائع کے مطابق محصور علاق غازہ کی وزارت سہت کا کہنا ہے کہ سات اکتوبر سے غازہ پر اسرائیلی حملوں میں کم از کم انچالیس ہزار چھے فلسطینی شہید اور خریب نوود ہزار زخمی ہوئے ہیں شہید ہونے والوں میں پندرہ ہزار سے زیادہ بچے شامل ہیں جبکہ دس ہزار بچے لا پتہ ہو چکے ہیں وہیں دوسری جانب یونی سیف نے کہا کہ غازہ کی پٹی میں بچوں کو مشکل حالات کا سامنا ہے یونی سیف نے اپنے ایکس ایک آنٹ پر غازہ پٹی میں بچوں کی صورتحال کے بارے میں ایک پوست شیئر کیا وزیر فنانس نرمالا سیتار امن نے پیر کے روز لوگ صبح میں مالی سال دوہزار تیس چوبیس کا اقتصادی سروے پیش کیا جس میں دوہزار چوبیس پچیس کے لیے ہندوستان کی اقتصادی ترقیق کی شرحہ چھ اشاریہ پانس سے سات فیصد رہنے کا تخمینہ پیش کیا گیا ہے گوشتہ مالی سال دوہزار تیس چوبیس میں ہندوستان کی مجموعی گھرلو پیداوار جی ڈی پی میں ایک اندازے کے مطابق آٹھ اشاریہ دو فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا اقتصادی سروے میں کہا گیا کہ حکومت کی طرف سے مسلسل مضبوط اقتصادی اصلاحات کی بدولت ملک کی اقتصادی ترقیق کے امکانات پیدا ہوئے وہیں دوسری جانب مرکزی وزیر فیناس نرملا ستہ رامن منگل کے دن صبح گیارہ بجے لوگ صبح میں مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کا مکمل بجٹ پیش کریں گے جس میں معیشت کو فروق دینے کے ساتھ ہی روزگار کے فروق کے لیے اسکیمات اور پروگرام فر خصوصی زور دینے کی امید ہے وزیر فیناس نے عام انتقابات سے قبل فروری میں عبوری بجٹ پیش کیا تھا وزیراعظم نریندر موڈی نے گزشتہ چھ دہائیوں میں مسلسل تیسری بار کسی ایک حکومت کے اقتدار میں آنے کو جمہوریت کے شاندار سفر میں سے ایک سنگے میل قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت جو بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے بہت اہم ہیں اور اگلے پانچ برسوں کے لیے ملک کی حالت اور سمت کا تائین کرے گا پیر کو پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے آغاز سے قبل پارلیمنٹ ہاؤز میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے موڈی نے کہا یہ بجٹ امرت کال کا ایک اہم بجٹ ہے ہمیں پانچ سال کا موقع ملہ ہے آج کا بجٹ ان پانچ برسوں کے لیے ہمارے کام کی سمت بھی تیہ کرے گا اور جب دوہزار سینٹالیس میں آزادی کے سو سال مکمل ہوں گے تب ترقی آفتہ ہندوستان کا جو قاب ہے اس کی تکمیل کی مضبوط بنیاد والا بجٹ ملک کے سامنے آئے گا یہ ہر شہری کے لیے فخر کی بات ہے کہ ہندوستان بڑی معیشت والے ممالک میں سب سے تیزی سے ترقی کرنے والا ملک ہے ہم گوشتہ تین برسوں میں مسلسل آٹھ فیصد شرع ترقی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور ترقی کر رہے ہیں آج ہندوستان مضبط نقط نظر سرمایہ کاری اور مواقع کے معاملے میں اروچ پر ہے یہ اپنے آپ میں ہندوستان کی ترقی کے سفر میں ایک اہم سنگی میل ہے مرکزی حکومت نے آر ایس ایس کے تعلق سے بڑا فیصلہ لیا ہے حکومت نے سرکاری ملازمین کی راشتیا سوائم سیوک سنگ کی سرگرمیوں میں حصہ لینے پر آئیت 58 سال پرانی پابندی کو برقاست کر دیا بی جے پی آئی ٹی سیل کے پرمک امیت مالویہ نے سلسلے میں اپنے ٹویٹر پیغام میں لکھا 58 سال قبل 1966 میں جاری کیا گیا غیر آئینی حکوم جس میں آر ایس ایس کی سرگرمیوں میں حصہ لینے والے سرکاری ملازمین پر پابندی آئیت کی گئی تھی موڈی حکومت نے اس فیصلے کو واپس لے لیا ہے انہوں نے لکھا کہ حکوم کبھی منظور نہیں کیا جانا چاہیے تھا مرکزی حکومت کے اس فیصلے کی کانگریس نے مقالفت کی ہے کانگریس کا آیت پابند کھیڑا نے سرکاری حکوم نامی کی کاپی ٹویٹ کی اور لکھا سرکار نے 58 سال پرانی پابندی ہٹا دی ہے سپریم کورٹ میں آج اتر پردیش کی یوگی حکومت کی جانب سے دکانات پر نیم پلیٹ لگانے کے مسئلے پر سمات ہوئی عدالت نے یوگی حکومت کو زبردست دھکا دیا ہے عدالت عظمہ نے کانورڈ یاترہ سے متعلق روڈ پر دکانداروں کو اپنی دکانوں پر نیم پلیٹ لگانے کی حکم پر روک لگا دی ہے عدالت نے کہا کہ کھانے پینے کی دکانوں پر صرف کھانے پینے کی اشیاء کی اقسام لکھی جائیں دکاندار کا نام لکھنا ضروری نہیں ہے سمات کے دران درقاز گزاروں کے وکیل نے نیم پلیٹ لگانے کی حکم کا حوالہ دیتے ہوئے کہا پہلے دو ریاستوں نے ایسا کیا تھا اب مزید ریاستیں ایسا فیصلہ کرنے جا رہی ہیں بلدیا کے بجائے پولیس کی جانب سے کاروائی کی جا رہی ہے اقلیتوں اور دلیتوں کو الگ تھلگ کیا جا رہا ہے وکیل نے سب سے پہلے مزفر نگر پولیس کا حکم نامہ عدالت میں پڑھ کر سنایا انہوں نے کہا کہ نام نہ لکھو تو کاروبار بن نام لکھو تو فروغ قتم عدالت نے پورے معاملے کی سماعت کے بعد کہا کہ اس طرح کے حکم کی کوئی قانونی بنیاد نہیں ہیں اور اس سے ملک کے سیکلر کردار کو نقصان پہنچتا ہے جو آئین کی تمہید کا حصہ ہے عدالت نے یوگی حکومت کے فیصلے پر روک لگا دی عدلیہ نے کہا کہ کھانے پینے کی دکانوں پر کھانے کی اقسام لکھی جائیں دکاندار کا نام لکھنا ضروری نہیں ہے لوگ صفحہ کی اسپیکر عوم برلا نے پیر کو کہا کہ قومی اہلیت اور داخلہ ٹیسٹ نیٹ یو جی پیپر لیک کا معاملہ بہت اہم ہے اور اس پر بامانے بحث ہونی چاہیے لوگ صفحہ اسپیکر نے کہا کہ ملک کی مختلف ریاستوں میں کئی بار امتحانات کے سوالی اپرچے لیک ہوئے ہیں اس پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ مستقبل میں ایسے واقعات دوبارہ نہ ہوں حکومت اس معاملے میں موصل ہونے والی بہترین تجاویز پر غور کرے گی انہوں نے کہا کہ ملک کے تمام امتحانات اور تعلیمی نظام پر سوال اٹھانا مناسب نہیں ہے اس سے دنیا بھر میں ہندوستان کی شبیح پر اثر پڑے گا الزامات اور جوابی الزامات سے مسئلہ حل نہیں ہوگا صدر کلہن مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمیٹ ہیدراباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مرکزی حکومت کی جانب سے سرکاری ملازمین کو آر ایس ایس کی سرگرمی محصہ لینے کی اجازت دینے کے فیصلے کی شدید مقالفت کی اور اس فیصلے کو ملک کی سالمیت اور اتحاد کری قطرہ خرار دیا سوشل میڈیا پلات فارم ایکس پر صدر مجلس نے حکومت کے احکامات کی اکاپی پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ اس دفتری میمو سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت نے آر ایس ایس کی سرگرمے میں حصہ لینے والے سرکاری ملازمین پر سے پابندی ہٹا دی ہے اگر سچ ہے تو یہ ہندوستان کی سالمیت اور اتحاد کے قلاف ہے آر ایس ایس پر پابندی اس لیے لگائی گئی تھی کہ اس نے اصل میں آئین قومی پرچم اور قومی ترانے کو ماننے سے انکار کر دیا تھا آر ایس ایس کا ہر رکنے کھلف لیتا ہے جو ہندو توا کو ملک سے اوپر رکھتا ہے تلنگانہ اسمبلی کا بجٹ اجلاس منگل 23 جولائی سے شروع ہوگا حکومت روامالی سال 2024 پچیس کا مکمل بجٹ جمعیرات کو پیش کرے گی اور یہ بجٹ دولاک نووت ہزار کروڑ روپے تک ہو سکتا ہے گشتہ دسمبر میں اقتدار پر آنے والی کانگریس حکومت کی طرف سے پیش کیا جانے والا یہ پہلا مکمل بجٹ ہوگا حکومت جس نے اس سال فروری میں دو لاکھ پچھتر ہزار کروڑ روپے کے ساتھ علل حساب بجٹ پیش کیا تھا اس اجلاس میں مکمل بجٹ پیش کرے گی ڈپٹی چیف نیسٹر اور وزیر فائنانس ملو بھٹی وکرامار کا بجٹ قانون ساز اسمبلی میں پیش کریں گے اور کانسل میں ریاستی وزیر صدیر بابو بجٹ پیش کر سکتے ہیں ریاستی کابینہ کا اجلاس جمعیرات کی صبح اسمبلی کی اہاتے کے کمیٹی حال میں منقض ہوگا جس میں بجٹ کو منظوری دی جائے گی حالیہ انتخابات کے دوران عوام سے کیے گئے وعدوں پر عمل کے سلسلے میں اس بجٹ میں اہم اعلانات کیے جانے کا امکان ہے حکومت نے موجودہ سال میں چھ اہم زمانتوں کو نافذ کرنے کے لیے علیہ لیسہ بجٹ میں پہلے ہی ترپن ہزار کروٹ روپے مختص کیے ہیں فیلال اس بات کا امکان ہے کہ فصل پر خرضوں کی معافی سمیت مختلف فلاحی اسکیموں کے لیے نفاظ میں کچھ تبدیلیاں ہوں گی بی آر ایس لیجسلیچر پارٹی کا اجلاس منگل 23 جولائی کو دو پہر ایک بجے طلب کیا گیا ہے تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کے بجٹ اجلاس کے پیش نظر بی آر ایس پارٹی کے سربراہ اسابق چیف نیسٹر چندر شکھر راؤ نے بی آر ایس لیجسلیچر پارٹی کے اجلاس کو طلب کیا ہے اس سلسلے میں پارٹی کے ارکان اسمبلی اور کانسل کو ہدایت دی گئے ہیں کہ منگل کو تلنگانہ بھون میں منقد ہونے والے اس اجلاس میں شرکت کریں چیف نیسٹر تلنگانہ ریونترڈی دہلی کے دورے پر ہیں انہوں نے آج دہلی میں پارٹی قومی جنرل سیکریٹری پریانکا گاندھی اور قائد اپوئیشن راہل گاندھی سے ملاقات کی پریانکا گاندھی سے ملاقات کے موقع پر ڈپٹی چیف نیسٹر بھٹی وکرمارکا وزیر آب پاشی اتم کمار ریڈی اور تلنگانہ کانگریس امور انچار دی پاداس منشی بھی موجود تھے چیف نیسٹر نے راہل گاندھی سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں ریاست میں جلسے عام میں شرکت کی دعوت دی واضح رہے کہ تلنگانہ میں ذریع خرض معاف کرنے کے عمل کا آغاز ہو گیا ہے اور کسان خوش ہیں اسی زمن میں ایک جلسے عام منقد کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے جس میں راہل گاندھی کو شرکت کے لیے مدو کیا گیا ہے تاہم جلسے کے وقت اور مقام کے نام کا فوری طور پر پتا نہیں چل سکا ملک میں موٹاپے کی بیماری تیزی سے پھیل رہی ہے مرکزی حکومت نے اس بات کا انکشاف آج پارلیمنٹ میں پیش کیے گئے اقتصادی سروی ریپورٹ میں کیا ہے پیر کو لوگ صبح میں پیش کیے گئے اقتصادی سروی میں موٹاپے کا مسئلہ سامنے آیا جس میں کہا گیا کہ ملک میں نوجوانوں کے کھانے کی آدات ہندوستانی معیشت کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بن جائے گی سروی میں تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ اس کی وجوہات بنیادی طور پر سوشل میڈیا اور کھانے کی غیر صحت مند بخش آدات ہیں سروی میں کہا گیا ہے کہ ملک میں کام کرنے کی عمر کی آبادی کو روزگار کے مواقع حاصل کرنے کے لیے مہارت اور اچھی صحت کی ضرورت ہے لیکن اقتصادی سروی میں کہا گیا کہ سوشل میڈیا، سستی اور غیر صحت بخش خوراک صحت ایامہ کو نقصان پہنچا رہی ہے اور اس طرح ملکی معیشت پر اثر پڑ رہا ہے اس سلسلے میں اقتصادی سروی میں ملک میں بڑھتے ہوئے موٹاپے پر تشویش کا اظہار کیا گیا سروی میں اس بات کا پتا چلا کہ ہائی شوگر اور چکنائی والے پروسیس فوٹ کھانے کی عادت میں اضافہ ہوا ہے پروسیس فوٹ کے استعمال پر چوکسی کی ضرورت ہے جن میں چینی اور چکنائی زیادہ ہوتی ہے سروی کے مطابق ملک میں صحت کے چوپن فصد مسائل کی وجہ کھانے کی غیر صحت مند عادت ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ اس کا حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ شہری صحت مند کھانے کی عادت کو اپنا سکیں ورلڈ اوبیسٹی فیڈرشن کے مطابق ہندوستان میں نوجوانوں میں مطابق کی شرحات تین گناہ زیادہ بتائی جاتی ہے اقتصادی سروے میں واضح کیا گیا ہے کہ بچوں میں اس کا تیزی سے اثر ہو رہا ہے اور ہندوستان دنیا میں ویتنام اور نمیبیا کے بعد کھڑا ہے چوری کے ایک عجیب و قریب واقعے میں ایک بے روزگار شخص نے اپنے ہی گھر میں بیوی کے زیورات کی چوری کر لی جس پر پولیس نے اسے گرفتار کرتے ہوئے جھیل بھیج دیا چوری کی واردات اتوار کو تلنگانا کے نرمل کے مادھاپور کالونی میں پیش آئی اس بے روزگار شخص کی شناک شیوہ کے طور پر کی گئی ہے جس نے اپنے مکان میں آٹھ طولے کے تلائی زیور اور تین لاکھ دو ہزار روپے مالیتی نقروی زیورات کی چوری کر لی پولیس نے مسرخہ مال اس کے پاس سے برامت کرتے ہوئے سے گرفتار کر لیا پولیس نے بتایا کہ شیوہ کی بیوی انیترانی سرکاری ٹیچر ہے شیوہ نے اپنے مکان کا دروازہ توڑتے ہوئے اندر داخل ہو کر ایک چوری کی پڑوسیوں کے سی سی ٹی وی کیمرے کے فوٹیج کی بنیاد پر اسے گرفتار کیا گیا اس نے تفتیش پر بتایا کہ شخصی اخراجات کی تکمیل کے لیے اس نے یہ واردات انجان دی اس نے کہا کہ بیوی کو اسکل چھوڑنے کے بعد اس نے زیورات کی چوری کی تھی اور اس واردات میں ایک اور تاجب کی بات یہ ہے کہ چوری کی شکیت درج کروانے کے لیے شیوہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ پولیس ٹیشن پہنچ گیا تھا مرکزی حکومت کا آر ایس اس کے تعلق سے بڑا فیصلہ آپوزشن جماعتوں نے کی شدید تنقید یوگی حکومت کو سپریم کورٹ کا دھکا نیم پلیٹ معاملے پر لگی روک تیلنگانہ میں بجٹ اجلاس کا منگل سے آغاس ڈپٹی چیف نیسٹر پیش کریں گے بجٹ اپنے ہی گھر میں چوری تیلنگانہ کے نرمل میں عجیب و غریب واقعہ اور ہیدراباد کے پرانے شہر میں درخت گر پڑا ایک ہلاک چار زخمی گاڑیوں کو بھی پہنچا نقصان یہ تھی اعتماد کی اقتبریں اسی کے ساتھ تیئے اقتبر نامہ یہیں اقتطاق کو پہنچتا ہے کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت